بھارتی جنتہ پارٹی بھارت جوڑو آندولن سے بری طریقے سے بخلائی ہوئی ہے جس کی تصویریں لگتار سامنے آ رہی ہیں جہاں بھارت جوڑو آندولن میں لگتار لوگ کانگریز کے ساتھ جڑتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں تو وہیں ڈائی برجن کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کچھ راجوں میں تانڈا مچاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک تصویر ایسی دیکھنے کو ملی کیرل میں جہاں ایسری پی آئی سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ علشتے ہوئے دکھائی دیئے اور اب یہ تصویر جو ہے خاص طور پر بنگال سے سامنے آ رہی ہے اور بنگال کی خبروں کو مین اسٹری میڈیا ایسے دکھا رہا ہے کہ جیسے آجی وانیے بھارتی جنتہ پارٹی بنگال کو فتح کر لے گی یسلک یہ چلائے جا رہی ہیں کہ بنگال کی طرف بھارتی جنتہ پارٹی کا کوج ممتہ سرکار جو ہے بری طریقے سے واخنا گئے کچھ یہ تصویریں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہیں تو بہی بنگال میں بھارتی جنتہ پارٹی نبنہ چلو ریلی نکال رہی ہے اور جب نبنہ کی طرف بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ بڑھ رہے تھے تو ہزاروں کارکرتہوں کو بنگال پولیس نے خدیر دیا اور درجنوں کارکرتہوں کو جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دھوسنے کا کام کیا گیا ہے کس طریقے سے تصویریں لگتار سامنے آ رہی ہیں پہلے ان تصویروں پر نظر ڈال لیجئے پرشی منگال ممتہ بینر جی سرکار کے خلاف بی جے پی آج لبنہ چلو ریلی نکال رہی ہے حالکہ بنگال پولیس نے اس ریلی کی انہمتی نہیں دی ہے پرشیاسن کی انہمتی کے بینا بھی بی جے پی کارکرتہوں نے ریلی نکالی جس کے بعد بی جے پی ورکرس اور پولیس کے بیچ جھڑپ ہوئی ہے جھڑپ کے بعد بنگال پولیس نے بی جے پی کے کارکرتہوں کو حراست میں لے لیا ہے بی جے پی ورکرس اور پولیس کے بیچ جھڑپ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے جہاں جم کر کے بھادپا کارکرتہوں کو خدیرتی ہوئی بنگال پولیس کے جوان دکھائی دے رہی ہیں ورکرس کو روکنے کی کوشش کرتے دکھ رہے ہیں لیکن بی جے پی کارکرتہ پولیس کی گھیرابندی کو پار کر آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے بعد بنگال پولیس کے جوانوں نے بی جے پی کے کئی کارکرتہوں کو حراست میں لے لیا ہے بی جے پی کارکرتہوں اور پولیس کے جوانوں کے پیچ یہ جھڑپ رانی گنج ریلوے سٹیشن کے پاس ہوئی ہے ادھر درگاپور ریلوے سٹیشن پر بھی بی جے پی کے سیکڑوں کارکرتہ نوانا چلو ریلی کے لیے ٹرین سے پہنچے تھے درگاپور میں انہیں پولیس کے جوانوں نے روکنے کی کوشش کی بی جے پی نیتا ابھی جی دتہ نے بتایا کہ ہم لوگ سیکڑوں کارکرتہ کے ساتھ درگاپور اسٹیشن پر پہنچے جہاں پر قریب 20 کارکرتہوں کو پولیس کے جوانوں نے روک لیا نوانا چلو ریلی کو لے کر بنگال کے انہیں شہروں سے بھی بی جے پی کے کارکرتہ کالکتہ پہنچ رہی ہیں بتا دیں کہ بنگال میں راجے سچیوالیے نوانا علاقے میں استطر یہ ایک ہائی سیکیورڈی جون ہے یہاں دھارہ 144 لاغو رہتی ہے اس علاقے میں ایک ساتھ چار لوگ ایک ترت نہیں ہو سکتے ہیں ایسے میں بنگال پولیس نے بی جے پی کی نوانا چلو ریلی کو انمتی نہیں دی تھی ہاورا جلا پولیس نے سوموار کو بی جے پی کو بھیجے گئے پتر میں ساف کر دیا ہے کہ پولیس بی جے پی کے نوانا ابھیان کو انمتی نہیں دیتی ہے اس کے بعد بھی ادیع شکان مجمدار نے کہا کہ ہمارا نوانا ابھیان ہوگا معلوم ہو کہ بنگال میں بی جے پی نوانا ابھیان کو سفل بنانے کے لیے اتر بنگال اور جنگل مہل سے کارکرتہوں کو لانے کے لیے ساتھ ٹرینے بک کیے ہوئے ہیں لیکن بنگال پولیس اور ممتہ پینرجی سرکار ابھیان کو وفل بنانے کے لیے جی جان سے جھٹی ہے سوموار کو ٹرین میں سوار ہو کر کولکتہ آنے والے بی جے پی سمرتکوں کی دھر پکڑ شروع ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ خدیڑے جانے کے اوپر کئی لوگوں کی پرتکریہ آ رہی ہے جس میں بی جے پی بنگال ہار کا درد بھلا نہیں پا رہی اس لیے راشتگان کی بنتیوں سے اتکل اور بند راجے کا نام جانبوچ کر نہیں چھپایا گیا ہے جن کتابوں میں یہ گلتی ہے وہ کچھا پانچ میں پڑھائی جاتی ہے کتاب کا نام واتی کا ہے اس کتاب کا لاسٹ پیچ پر راشتگان لکھا ہے اس میں پنجاب، سندھ گجرات، مراتھا، درابڑ کے بعد اتکل بنگشت نہیں ہے پھر سیدھے پانچویں لائن وندہ، ماچل، یمنا، گنگا سے شروع ہے جو تم کو پسند وہی بات لکھیں گے تم بنگال کو اگر بانگلہ دیش کہو تو ہم بھی بانگلہ دیش کہیں گے بی جے پی نے دیش سے ہٹایا بنگال اور کہتے ہیں ہم دیش کو جوڑنے کا کام کر رہی ہیں ایک نے لکھا کہ ممتہ سرکار کے خلاف آج بی جے پی کا مارچ بی جے پی کے سچی والے کوج بنگال پولیس کی ازازت نہیں کولکتہ جانے سے بی جے پی کارکرتاؤں کو روکا گیا ہے تو وہی رانے گنج میں کئی کارکرتاؤں کو خدیر دیا گیا ہے کولکتہ میں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو کر دی گئی ہے بی جے پی کے اس حرکت پر پسچی منگال کی مکہ منتری ممتہ بینر جی نے سومبار کو بینا نام لیے بھادپا پر نشانہ سا تھا انہوں نے کہا سومبار کو کہا کہ کچھ راجنیتک پارٹیاں ہمیشہ کیول پسچی منگال کی نقراتمک چھوی بنانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے ساتھی میڈیا کا ایک خاص سمو بھی اس میں ان کا سہیوگ کرتا ہے انہوں نے یہ آروپ اتکرش بنگال سکیم کو لابھارتیوں کو نیوپ پتر کے وطرن کے لیے آیوچیت ایک کارکرم میں لگائے انہوں نے ساتھ طور پر کہا کہ کچھ پارٹیاں ان کی سرکار دورہ کوشل وکاس اور ایس ایم آئی چھیتر میں کیے گئے کاموں کی اپیکشہ کرتے ہیں اس کے تحت ہم نے ایک کروڑ سے عدیت لوگوں کو روزگار دیا ہے سی ایم ممتہ نے زور دے کر کہا کہ سال دوہزار بیس اکیس میں کروڑا مہاماری کے دوران دیش کے انے راجوں کی روزگار در میں جہاں پیتالیس پرتیشت کی کمی آئی لیکن ہم نے اس سمیں میں چالیس پرتیشت ادھک روزگار پیدا کیے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم آم آدمی کو چھوٹ پہنچانے والے ویعفدھانوں کو راجے میں کسی طرح کی انومتی نہیں دیتے ہیں انہوں نے بھادپا پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ایک پاٹی جو دلی پر شاسن کرتی ہے یہ کیول ویعفدھان چاہتی ہے ان میں سے کچھ دل کبھی بھی بنگال کی اپلبدیوں کے بارے میں بات نہیں کرتے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا کا ایک ور بھی ایسا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا اور انے راجنیتک پاٹیوں کا اس طرح کا ویہوار ہمارے کاموں میں اپنائی جانے والی نیتیوں اور ضروری جانکاریوں کے پرسار کو روکتا ہے یہ جانکاری نویشکوں اور ادھمیوں کی مدد کر سکتی ہے اس دوران سیم ممتہ بینرجی نے بنا کسی پارٹی کا نام لیے تدکالین وام مورچہ شاسن کے خلاف بھی تیکھا حملہ کیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ اس سرکار نے بنگال کو ادھوگیق واتاورن کو اپنے شاسن کے چوتیس سالوں کے دوران عویواستت راجنیتی کے چکر میں برباد کر دیا ہے جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آ رہی ہے تو وہیں ایک بار پھر سے نفرت فلانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے ہزاروں کارکرتہ بنگال میں سخریہ ہونے کی کوشش کر رہی تھے پر انہیں بنگال پولیس اور سرکار نے بری طریقے سے خدیر دیا ہے